اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن گالا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے حاضر حدمت ہوں میرا یقین ہے کہ ہماری جوان نسل سیاست میں آکر اپنے آپ کو حراب نہیں کرے گی یا گروہی سیاست کی نظر نہیں ہوگی بلکہ عقیدہ و ایمان کی سیاست پر قائم رہے گی اور جو کام ہماری نسل سے ادھورہ رہ گیا اس کی تکمیل کرے گی یہ الفاظ اس مرد درویش کے ہیں کہ جس نے نیلا بٹھ سے پہلی گولی چلا کر تحریک ازادی کشمیر کا آغاز کیا میری مراد سردار عبدالکیومحان ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہیں بناتا نہیں آرشیانہ سردار عبدالکیومحان کو ازاد کشمیر کے زلہ باغ کی تحصیل دھیر کورٹ کے گاؤں غازی عباد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم برسگیت کی مختلف تعلیمی اداروں سے حاصل کی اور سیکنڈری تعلیم پنجاب یونیورسٹری لاہور سے حاصل کی انہیں بریٹش انڈین آرمی کے انجینئر کور میں حدمات سر انجان دی افریقہ اور مشرق وستہ میں جنگی مہمات میں شرکت کر کے جنگی حکمت عملی کا تجربہ حاصل کیا نائنٹین فورٹی ٹو سے نائنٹین فورٹی سیکس تک فلسطینی مضاحمتی تحریک کو بڑے قریب سے دیکھا اس وسیع جنگی تجربے کی بنیاد پر سردار عبدالکیومحان نے جنگ سے واپسی پر تئیس اگست انیس سو سنتالیس کو کشمیر کی تحریک تحریک آزادی کشمیر کا آغاز گیا اس تحریک کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا ایک حصہ بہارتی تسلت سے آزاد ہوا اور سردار عبدالکیومحان کو مجاہد اول کا خطاب دیا گیا اس دوران سردار عبدالکیومحان نے ایک کے بٹالین قائم کی سردار کیومحان نے اس کے پہلے کمانڈر تھے اس کے بعد سردار عبدالکیومحان نے ایک برگیٹ کی قیادت کی یہ چھے بٹالین کا حصہ تھی اس بٹالین نے اوڑی اور پونس کے درمیان پیشہ ورانہ حدمہ سر انجام دی جنگی محمد کا یہ عرصہ اٹھارہ ماہ پر مشتمل تھا اور اس کے احتتام یو این او کے فیصلے کے مطابق جنگ بندی پر ہوا یو این او کے فیصلے کے بعد آرمی سے استیفہ دیا اور آل جمہو مسلم کانورس کے نام سے ایک پارٹی قائم کی اور اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز گیا صدار عبدالکیومحان نے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں سیز فائر لائن کراس کی انیس سو پینسٹھ میں پاک بھار جنگ کے دوران کشمیر سے رضا کرانہ بھرتی کا اعلان کیا مقبوضہ کشمیر میں بھرتی ہوئی انسانی درندگی کے خلاف ایک فورس المجاہد قائم کی انیس سو ستر میں مشہور نعرہ بلند گیا کشمیر بنیں گا پاکستان نائنٹین سیمٹی فائف میں حکومت مخالف واقعات کی وجہ سے انہیں نظر بند کر دیا گیا لیکن حالات کی نزاکت کے تحت انہیں سالسی کا موقع دیا گیا اور وہ اس میں کامیاب رہے انیس سو چھپن میں آل مسلم کانفرنس میں جنرل کونسل نے ازاد کشمیر کا صدر منتحب کیا انیس سو اناسی میں مسلم ویل لیگ سہودی ارب قانون ساز کونسل کا ممبر منتحب کیا انیس سو پچاسی میں سردار عبدالکو یومحان کو تیسری بار اور انیس سو نوے میں چوتھی بار صدر منتحب کیا انیس سو اکاون میں سردار سے استیفہ دیا اور وزارت علمہ سنبھالی دوزار ایک میں ایک بار پھر احملے بنے اور اپوزیشن کا کردار ادا کیا دوزار دو میں انہیں سردار صدر پاکستان کی قومی کشمیر کمیٹی کا چیرمن منتحب کیا سردار عبدالکو یومحان نے مذہب پر سیاست پر اور مہاشیات پر درجروں کتابیں لکھی ان کی انگریزی تصانیف میں دا کشمیر کیس دا کشمیر پرابلمز ان سرچ آف ریڈم میریکل آف قرآن نمائی ہیں بین الاقوامی دورے اور کانفرنسز میں شرکت کی امریکہ اور یورپ میں جا کر مسئلہ کشمیر پر بات کی سردار عبدالکو یومحان کو امریکہ نے عالمی امن کے فروغ کے نتیجے میں مین آف دا جیر کا خطاب دیا سردار عبدالکو یومحان دس چلائی دوزار پندرہ قرآن پھنڈی میں وفات پا گئے حکومت کشمیر نے ان کی وفات پر تین روزہ تاتیلات کا اعلان کیا ان کی قبر پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے جو ان کی قبر پر ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا مانگنے کے لئے آتے ہیں میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں ہا رحمتوں کا نزول فرمائے والسلام